موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیر مغتس لوکا کے مطابق اس کا ساتھوہ باپ اکتیس سے پینتیس آیات تک ایک دن یسو نے لوگوں سے کہا اس پوشت کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیت ہوں اور کس کی معنیت کہوں وہ ان بچوں کی معنیت ہیں جو بازار میں بیٹھ کر آپس میں فکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری لئے بانسلی بچائی مگر تم نہ ناچے ہم نے نالا گیا مگر تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ اس طباغی نہ روٹی کھاتا آیا نہ میں پیتا اور تم کہتے ہو کہ اس پر پدھرو ہے ابنے انسان کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی محصلوں اور گناہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے سب فرسندوں سے راست ٹھہرتی ہے باکلام کے پڑھے اور سنی جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نے کہا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والی لوگوں میں یوہنہ سے بڑا کوئی نہیں لیکن خدا کی بادشاہت میں سب سے کم تر آدمی بھی اس سے اونچا اور بڑا ہی ہوگا یوہنہ نے خدا کے کلام کی جو تعلیم دی وہ سب لوگوں نے قبول کی محصول وصول کرنے والے نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور یہ سب یوہنہ سے بابتسمہ لینے آئے لیکن فاقی اور فریسیوں نے خدا کے اس منصوبے کو رد کر کے یوہنہ سے بابتسمہ نہیں لیا اس دور کے لوگوں کے بارے میں یسو نے بتایا یسو نے کہا کہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں میں کیا کہوں مسیح یسو کے اس مثال کا مطلب انہوں نے اپنی بات کے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یوہنہ کھاتا پیتا نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بدروح کا سایہ ہے جبکہ انسان کا بیٹا کھاتا پیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کھاؤ ہے شرابی ہے ٹیکس وصول کرنے والوں اور گناہگاروں کا دوست ہیں اس پر یسو نے ان سے کہا کہ یاد رکھو کہ حکمت اپنے سب پرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے ام دوستی کا پیمبر ریڈیو ویردان ایشیا